بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد آرٹ اینڈ ڈیکوریشن فرنڈز آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کورلڈرہ میں آؤٹلائن کیسے لگائی جاتی ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں جی تو فرنڈز ہم بائیک کی بیک لائٹ کیوپ پر نام لکھیں گے اور اس کیوپ پر ہم آؤٹلائن لگائیں گے تو دو طرح سے ہوتی ہے لیکن کٹنگ ٹوٹر سے جو کام کرتے ہیں میں اس کا ہی طریقہ بتاؤں گا آپ لوگوں کو تو سب سے پہلے ہم اس کیوپ پر کوئی نام لکھ لکھتے ہیں میں اپنا ہی نام لکھتا ہوں اس کے بعد آپ نے جو فونٹ چیوز کرنا ہے وہ آپ چیوز کریں کوئی سب بھی آپ کو جو ٹھیک لگے فینز آپ کیوورڈ سے ایف بارہ دبا کر بھی آؤٹلائن لگا سکتے ہیں ایک باکس کھل جائے گا وہاں کافی آپشنز آجاتی ہیں لیکن میں دوسرے طریقے سے کروں گا تو میں اس کو کپی کرتا ہوں پہلے اور کبھی کرنے کے بعد پیسٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم ٹول بار پہ جائیں گے ٹول بار میں نیچے سے اوپر کی طرف تیسرے نمبر پہ آؤٹلائن ٹول ہے اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہ یہاں سے اس کے پوائنٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے آؤٹلائن کی کتنی مٹائی کرنی ہے ایک پوائنٹ کرنی ہے تو میں میڈیم آؤٹلائن سلیکٹ کروں گا اس کے بعد آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا لینا الفاظ کو اور اوپر جانا ہے ارینج پہ ارینج پہ جانے کے بعد لاسٹ میں کنورٹ آؤٹلائن ٹو ابجیکٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے یا کنٹرول شیفٹ کیوں کرنا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ نے ارینج پہ جانا ہے ارینج پہ شیپنگ پہ جائیں گے اور اس کو ویلڈ کر دیں گے ارینج شیپنگ ویلڈ اس کے بعد دوبارہ اوپر والا الفاظ کو ہم نے کپی کرنا ہے اور پھر پیسٹ اور ان کو نیچے لیانا ہے میں اس کا کلر وائٹ کر رہا ہوں شاکہ یہ واضح نظر آجا ہے کیونکہ نیچے والا بلیک ہے بلیک کے اوپر بلیک نظر نہیں آتا تو اس کے بعد ہم دوبارہ رینج پہ جائیں گے رینج پہ جانے کے بعد ہم اس کو کمبائن کر دیں گے یہ ہماری آؤٹلائن تیار ہوگی ہے یہ آؤٹلائن ہم نے اسی لئے لیدہ تیار کیا ہے کیونکہ ہم کٹنگ پروٹر پہ کام کرنے کے بارے میں سیکھ رہے ہیں تو اگر ہم پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں تو ہم ایف فیلپ کے ذریعے اس کو آؤٹلائن لگاتے ہیں اور آؤٹلائن لیدہ ہم نے تیار نہیں کرنی تھی ہم نے اس کے آؤٹلائن لیدہ تیار کیا تاکہ ہم اس کی لیدہ کٹنگ کریں اور لیدہ جو آپ پپر یا ٹیپ بینائل وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ لیدہ کٹنگ کر کے لگا سکیں اس کے بعد ہم اس کو سائز دیں گے اور فرینڈز اس کو سینٹر میں کرنے کے لیے بلکل ایک سائز میں آپ نے اس کو سیلیکٹ آل کرنا ہے اور پریس سی کرنا ہے کی بورڈ سے سی کا بٹن دبانا ہے جس سے جو لفاظ ہیں آگے پیچھے ہوں گے وہ اس بلکل سینٹر میں ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس کو اٹھا کے جو ہمارا بیک لائٹ کا سائز بنائے ہوئے اس کے اندر فٹ کر دیں گے وہاں آپ نے مزید اس کی اڈجسٹمنٹ کرنی ہو تو کر لیں تو فرینڈز یہ جو ریڈ کلر نظر آ رہا ہے یہ آپ کی بیک لائٹ کا کلر ہے اور اوپر جو وائٹ کلر کی آؤٹلین ہے یہ الہدہ آپ کٹنگ کر کے اوپر لگائیں گے اسی طرح آپ کسی بھی نام کی کوئی بھی آپ نے سٹیٹو سٹیکر سکیچ کوئی بھی چیز بنانی ہے اس کے آپ اس طرح آؤٹلین الہدہ سے بنا سکتے ہیں جی تو دوستو ویڈیو کیسے لگی کمیٹ بکس میں ضرور پتائے گا اگر ویڈیو کی کہیں سے سمجھ نہیں آئی تو کرنیلی آپ ویڈس اپ کر سکتے ہیں کمیٹ بکس میں بھی پھوچ سکتے ہیں اور جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کرنیلی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ہماری ہار آنے والی نئی ویڈیو قتلا سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولئے گا شکریہ